میرے پاس دو بروس ہیں ایک یہ اور دوسرا یہ دونوں بروسوں میں دیکھ کر کے بتاؤ کہ کیا فرق ہے اور ان میں سب سے اچھا بروس کونسا ہے ایک ہی کمپنی کا بروس ہے دونوں کے دونوں اور ایک ہی اس کی سائج بھی ایک جیسی ہے اور ایک جیسا ہے اس کا اس کی مولڈنگ ہے بلکل کافی ہے ایک طرح سے دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے لیکن اس میں انترہ میں بتاتا ہوں کہ اس نے سب سے اچھا بروس کونسا ہے اور سب سے مہنگا کونسا ہے تو سب سے مہنگا بروس تو یہ ہے اس کی قیمت ہے تیس روپے اور اس کی قیمت ہے بیس روپے سب سے پہلے میں یہ بروس لے کر کے آیا تھا میں دکاندار چکا کہ مجھے مہنگا بروس دینا تو اس نے مہنگا بروس نکار کے دیا تیس روپے کا اس نے کہا کہ یہ بہت بڑی آیا ہے سوفٹ ہے اور مسودے بھی اس سے سرکشت رہیں گے مسودے خراب نہیں ہوں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے دے دو تیس روپے کا تیس روپے کا برس لے لیا میں نے اب گھر آ کر کے میں نے جیسے برس کیا تو پتہ ہے کیا ہوا اس برس کی جو دانتیں ہیں وہ اتنے سوفٹ ہے کہ میرے دانتوں کی گندگی ساف ہی نہیں ہوئی جو میں نے کھانا کھایا وہ کھانا ہی بلکل دانتوں کے چپکا رہا اب تو موہ سے بدبو آنے لگ گئی تو پھر میں نے میں پریشان ہو گیا پھر میں دوبارہ تین چار دن بعد پھر مجھے دوسرا برس لانا پڑا یہ برس لے کر کے آیا تو دکان دار سے میں نے کہا کہ مجھے سستا برس دو اور ہارڈ ہونا چاہیے جس سے کی دانت کے صفائی ہو سکے صحیح تو میں نے پہلے دس روپے برس لیا لیکن وہ برس کیسا تھا اس کے دانتیں یہ بکرے ہوئے تھے اس طرح سے ایسے بکرے ہوئے تھے تو میں نے کہا دوسرا برس دکانا تو پھر اس نے دکھایا مجھے 20 روپے برس اب اس برس کے دانتیں ٹائٹ ہیں اور اتنی ٹائٹ ہے کہ یہ آسانی سے موں میں کے دانت میں لگی ہوئی کھانے کو آسانی سے نکال دیتا ہے اور اب موں سے بدو بھی نہیں آتی تو برس اس میں سب سے اچھا برس کونسا ہے یہ برس ہے یہ خراب برس ہے اور یہ صحیح ہے دانتوں کی صفائی کرنے کے لئے تو اس طرح سے یہ کی طرح کا برس ہے مہنگا برس بھی کام میں نہیں آیا جتنا کام آتا ہے سستا برس تو اس سستا بھی نہیں ہے اتنا یہ میڈیم سائز کا ہے 20 روپے کا ہے اور یہ 30 روپے کا برس ہے تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سابسکرائب کرنا اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو مہنگی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھے ہوتی ہے ایسے غلط ہیں میڈیم کبھی نہیں رہنا چاہیے جو کام میڈیم کرتی ہے اس سے اچھا مہنگی بستو بھی کبھی کبھی نہیں کرتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سابسکرائب کرنا دھنیواد